بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج کو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے دو لانگ قوشن کو ڈسکس کرنا ہے ایک ہے لینڈ اڈاپٹیشن آف بریو فائٹس تو دا لینڈ اور دوسرا کلاسکیشن آف بریو فائٹس کو اس میں سٹارٹ کرنا اس میں سے یہ گروپ کو ڈسکس کرنا ہے تو پہلا جو ٹاپک ہے اس میں لینڈ اڈاپٹیشن آف بریو فائٹس یعنی لینڈ اڈاپٹیشن آف بریو فائٹس اس کا لفظی مطلب کیا ہے ہم نے یہ سٹارٹ میں بات ڈسکس کی تھی جب یہ چپٹر سٹارٹ ہوا تھا پہلے لیکچر میں ہی ہم نے کہا تھی کہ جو لائف ہے وہ پانی سے خوشکی پر آئی ہے تو پانی میں زندہ رہنے کی ریکوئرمنٹ کچھ اور ہیں اور خوشکی پر زندہ رہنے کی ریکوئرمنٹ کچھ اور ہیں اگر لائف نے پانی سے خوشکی پر آنا ہے تو اس کو اپنے اندر تھوڑی سی چینجز لانا پڑیں گی جو لینڈ کے انوائرمنٹ میں جس کو تیریسٹل انوائرمنٹ بھی کہا جاتا ہے جس کو لیتوسفیرک انوائرمنٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس پر آنے کے لیے اس کو کچھ اپنے اندر موڈسکیشن لانا پڑے گی اپنے اندر کچھ چینجز لانا پڑے گی جو اس کو لینڈ انوائرمنٹ میں سروائف کرنے میں ہیلپ کریں گی تو انہی کچھ ایڈاپٹیشن کو ہم ڈسکس کریں گے جو برائیو فائٹس نے کی ہیں تاکہ وہ آسانی سے زمین پر زندہ رہ سکیں تو جس وقت ہم بات کرتے ہیں خوشکی والے انوائرمنٹ کی تو خوشکی والے انوائرمنٹ کی سب سے پہلے ہم ان پرابلمز کو دیکھتے ہیں جو پلانٹ کو زمین پر آنے کے بعد فیز کرنا پڑے پہلا پرابلم تو یہ ہے تو ٹاپک کو سٹارٹ کیسے کریں گے ایڈاپٹیشن آف برائیو فائٹس ٹو لینڈ کہ برائیو فائٹس نے وہ کونسی ایڈاپٹیشن کی ہیں وہ کونسی طریقہ کار کو ایڈاپٹ کیا ہے یعنی چوز کیا ہے جو ان کو زمین پر خوشکی پر رہنے میں ان کی ہیلپ کرے گا تو ان جنرل اگر ہم جنرل جنرل کریکٹرز کی بات کریں تو برائیو فائٹس ڈیویلپ فالوین کریکٹر فار دا ٹیریسٹیل انوائرمنٹ تو ٹیریسٹیل انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے لینڈ کا انوائرمنٹ خوشکی والا انوائرمنٹ پرابلمز کیا تھے سب سے پہلے ہیں خوشکی پر جب پلانٹ آئے تو سب سے پہلا پرابلم جو ان کو فیس کرنا پڑا ان کی باڈی سے پانی ایوپریٹ کرنا شروع ہو یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے اگر ہم جو گلے کپڑے ہوتے ہیں اس کو خوشکی والا انوائرمنٹ میں رکھیں تو وہ جلدی خوشک ہونا شروع ہو جاتے کیونکہ ایوپریشن زیادہ ہو جاتی ابھی انہی گلے کپڑوں کو آپ نمی والا انوائرمنٹ میں رکھیں تو وہ بہت دیر سے خوشک ہوں گے کیونکہ ایوپریشن کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے تو جب پلانٹ خوشکی پر آئے تو پہلا پرابلم تو یہ ہے ان کی باڈی سے پانی ایوپریٹ کرنا شروع ہو گیا دوسرا پرابلم کیا خوشکی والا انوائرمنٹ بڑا سخت انوائرمنٹ ہے تو اس میں رہنے کے لیے باڈی کے پاس بہت زیادہ پاورز ہونی چاہیے بہت زیادہ اچھے کریکٹر ہونی چاہیے جو اس کو اس انوائرمنٹ کے اندر سروائیو کر سکیں اب ان دو انوائرمنٹ کو برایو فائٹس نے کیسے ایڈاپٹ کیا اور ان دو پرابلمز کی ہوتے ہوئے برایو فائٹس نے خوشکی پر کیسے رہنا سیکھا اور وہ کون سے کریکٹر ہے جن کی وجہ سے برایو فائٹس کے اندر خوشکی پر رہنے میں آسانی پیدا ہوئی تو ان کریکٹرز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو پہلا کریکٹر ہے کمپیکٹ ملٹی سیلولر پاڈی کمپیکٹ سے کیا مراد ہے کسی بھی چیز کا سرفس ایریا کم ہو جائے وہ کمپیکٹ کیا لاتے اب کمپیکشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھر میں اگر کپڑوں کو جلدی خوشک کرنا ہو تو ہم پھیلا دیتے ہیں لیکن اگر سپوس کسی بھی وجہ سے پانی کو خوشک نہ کرنا ہو تو ہم ان کو رول بنا کے رکھتے ہیں اور اس کو ٹوول میں لپیٹ دیتے ہیں تو اس سے وہ جلدی خوشک نہیں ہوں گے جیسے اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ جب اس طریقے رکھ لے کپڑوں کو گلہ کیا جاتا ہے تو ہماری جو خواتین ہیں وہ کپڑوں کو گلہ کر کے اکثر اس کو ٹوول میں تولیے میں لپیٹ کے رکھ دیتی ہیں اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ کافی دیر تک ان کپڑوں میں نمی باقی رہے گی تو پہلے ہم جب بات کرتے ہیں برائیو فیٹس کی تو برائیو فیٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایولوشن ہوئی ہے الگی سے اور الگی کی جو باڈی ہے وہ پھیلی ہوئی ہے لیکن الگی کے لئے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ پانی میں رہتی ہے اب پانی میں اگر ایوپریشن زیادہ بھی ہو جائے تو پانی دوبارہ مل جائے گا لیکن خوشکی پہ چونکہ پانی کم ہے اگر خوشکی والے انوائرمنٹ میں پانی کم ہو جائے تو پانی کا دوبارہ ملنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے تو جتنے بھی لینڈ کے اورگنزم ہے وہ اپنے پانی کو بچانے کی محنت ضرور کرتے ہیں تو انہوں نے پہلی ایوپریشن کیے اپنی باڈی کو جو پھیلی ہوئی باڈی تھی تو جب الگی پلانٹ میں کنورٹ ہوئے تو پلانٹ نے اس باڈی کو سمیٹ لیا تاکہ جتنا زیادہ ان کی باڈی انوائرمنٹ کے سامنے کم ایکسپوز ہوگی اتنے ہی ایوپریشن کام ہوگی جیسے سپوز میں کہتا ہوں کہ پہلے الگی کے باڈی تھی پھیلی ہوئی اس پوز میں کہتا ہوں کہ یہ بارہ سیلز تھے الگی کے پھیلے ہوئے اس کے بعد لیکن جب یہی سیل پلانٹ میں کب آئے تو انہوں نے کیا کیا اپنی باڈی کو سمیٹ لیا پہلے بارہ سیلز سے ایوپریشن ہو سبتی تھی اب صرف تین سیلز سے ایوپریشن ہو تو سرفس ایریا کام ہو گیا پہلے بارہ سیل انوائرمنٹ کے سامنے ایکسپوز تھے اب کتنے ہو گئے صرف تین سیل ہیں جو انوائرمنٹ کے سامنے ایکسپوز ہو گئے تو جتنا سرفس ایریا کام ہوگا اتنے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے ایوپریشن کم سے کام ہوگی تو کمٹیکٹ کسی بھی چیز کو ایک اٹھا ٹھائر لینا ہیلپ ان کنزرویشن آف وارٹر تو کمٹیکٹ ملٹی سیلولر باڈی نے ان کی ہیلپ کی تاکہ پانی کو محفوظ کیا جائے کیسے کی بائی ریڈیوسنگ سرفس ایریا سرفس ایریا کم ہو گیا ایکسپوز تو ڈرائی اینڈ لینڈ کنڈیشن تو وہ سرفس ایریا جو ڈرائی کنڈیشن کے سامنے آیا وہ کم ہو گیا تو آرٹومیٹکلی آپ اپریشن بھی کام ہو جائے جس میں حسال دی کپڑوں کو پھیلا دیا جائے خوشک جلدی ہو جائیں گے کپڑوں کو سمیٹ دیا جائے خوشک دیر سے ہوں گے اچھا کیوٹیکل پاول میں لپیٹ دیا گیا تو باڈی کے اوپر ایک کیوٹیکل دیویلپ ہوئی کیوٹیکل آپ کو پتا ہے کہ ایک ویکسی لیئر ہے اور اس کیوٹیکل کے وجہ سے ایوپریشن مزید کام ہو گئی تو پریزنس آف کیوٹیکل فردہ ریڈیوسیز دا وارٹر لاؤس تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو پہلا جو پرابلم ہم نے ڈسکس کیا تھا وارٹر لاؤس کا ان سے پریونشن کرتی ہیں اچھا اس کے بعد فوتو سن蒲ٹیک چیمبر سے کیا مراد ہے بسیقلی جب ہم الڈی کی بات کرتے ہیں تو الڈی کا ہر سیل فوٹو سینثیس کرتا ہے اس وجہ سے اس کے ہر سیل کو سرفس پر آنا پڑتا ہے لائٹ کو ابزورب کرنے کے لیے لائٹ کو ابزورب کرنے کے لیے اگر پلانٹ میں بھی یہ کام ہوتا کہ اس کا ہر سیل فوٹو سینثیس کرتا تو پھر پلانٹ کے سارے سیل کو سرفس پر آنا پڑتا سرفس پہ آنے کا نقصان کیا ہوتا کہ ایوپریشن زیادہ ہوتی پھر مسئلات تو پلارٹ نے کیا کیا بجائے پوری باڈی سے فوٹو سینٹیسز کا کام لینے کے لیے اس نے کچھ سیل کی ذمہ داری کچھ سیل کی ذمہ داری لگائی انہوں نے صرف فوٹو سینٹیسز کرنی اور پھر اس کو سٹرکچر میں ایسے ایرنج کیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ کاربن ایک سیڈ لے سکیں اور فوٹو سینٹیسز کے لیے لائٹ بھی لے سکیں لیکن پانی کی ایوپریشن کم سے کم یعنی فوٹو سینٹیٹک چیمبر کو اس اندال میں ایرنج کیا گیا کہ کاربن ڈایک سیڈ کو بھی آسانی سے یہ ایبزورب کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں لائٹ بھی ان تک پہنچ جاتی ہے اور تیسری بات پانی کی ایوپریشن کم سے کم ہوتی ہے جب ہم چپٹر نمبر فورٹین میں لیف کا سٹرکچر دیکھیں گے تو وہاں آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہوگا کہ جو لیف کے سارے سیل فوٹو سینٹیسز نہیں کرتے بلکہ کچھ سیل ہیں جو فوٹو سینٹیسز کرتے ہیں اور ان کے ایرنج میں اس اندال میں ہے کہ آسانی سے وہ کاربن ڈایک سیڈ کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں لائٹ کو بھی ان تک پہنچ جاتی ہے اور آسانی سے وارٹر کو باہر نکلنے بھی نہیں دیتے تو فوٹو سینٹیٹک چیمبر کا فائدہ کیا ہوا کہ ایبزورپشن آف سیو ٹو بھی آسانی سے ہونا شروع ہو گئی ایکسپوز آف لائٹ لائٹ بھی آسانی سے پہنچنا شروع ہو گئی ان فوٹو سینٹیٹ اور پانی کی ایوپریشن بھی لاؤس بھی کم سے کم ہوا اس کے بعد جب انہوں نے اپنی باڈی کو لپیٹا کیوٹیکل کے اندر پہلے تو الڈجی کیا کرتے ہیں اپنی باڈی سے ہی پانی کو ایبزورپ کرتے ہیں الڈجی وغیرہ میں روٹس وغیرہ نہیں ہوتی لیکن اب چونکہ جب انہوں نے باڈی کو کیوٹیکل میں لپیٹا تو پھر پرابلم کیا آیا اب پانی کیسے لیا جائے تو پھر انہوں نے کیا کیا روٹس کی طرح کی سٹیکچر ڈیویلپ کیے اور ہائر پلانٹس نے کیا کیا روٹس ڈیویلپ کی تو ہم عام طور پر روٹس اور روٹس کی طرح کی سٹیکچر میں جو سب سے بڑا ڈیفرینس ڈسکس کرتے ہیں وہ ویسکولر بندل کا ہوگا تو ہم یہ بات پہلے بھی بار بار ڈسکس کر چکے ہیں ہر وہ سٹیکچر جس میں ویسکولر بندل ہو اور وہ لیف کی طرح نظر ہے وہ لیف کہلائے گا سٹیم کہلائے گا روٹس کہلائیں گے لیکن اگر ویسکولر بندل نہ ہو اور وہ روٹ کی طرح ہو سٹیم کی طرح ہو لیف کی طرح ہو تو پھر ہر ایک کے ساتھ لائک لائک کا بڑا استعمال کریں گے تو ٹرو لیف اور فالد لیف میں فرق ہے لیف میں ویسکولر بندل نظر دونوں ایک ہے جیسے آتے ہیں لیکن ٹرو لیف میں ویسکولر بندل ہوتے ہیں فالد لیف میں ویسکولر بندل نہیں ہوتے ٹرو سٹیم کے اندر ویسکولر بندل ہوتے ہیں فالد سٹیم کے اندر ویسکولر بندل نہیں ہوتے تو انہوں نے واٹر کو ایبزورگ کرنے کے لیےcur صرف وہ کچھ خاص قسم کے structure develop جن کو ہم کہتے ہیں رائزوائیڈ رائزوائیڈ سے دو فائدے ہوئے ایک تو زمین سے پانی انہوں نے لینا شروع کر دیا ہے منرز لینا شروع کر دیا ہے اور دوسرے انکریج کا کام لیا کیونکہ زمین کے اوپر ہوا کی بھی ایک بہت بڑی فورس ہے اور ہوا ان کو اڑا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتی ہے تو پھر زمین کے ساتھ انکر ہونے کے لیے تاکہ زمین میں وہ گڑے رہیں زمین میں وہ فکس رہیں انہوں نے یہ پروڑ سے کام لیا تو فارمیشن آف سپیشل سٹیکچر لائک رائزوائیڈ زمین میں فکس ہونے کو انکریج کہا جاتے ہیں جی اگر دیکھا جائے یہ چاروں کریکٹر ایسے ہیں جو بڑی کو پانی کی کمی سے محفوظ کرتے ہیں پہلا کریکٹر ملٹی سیلنر بڑی دیویلپمنٹ آف کیوٹیکل دیویلپمنٹ آف ہوتو سنثیٹک چیمبر دیویلپمنٹ آف رائزوائیڈ یہ چاروں کریکٹر ایسے ہیں جو پانی کی کمی کو پلانٹ کے اندر آور کم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اگلے جو کریکٹر ہیں زمین کا جو خشکی کا انوائرمنٹ ہے وہ ہارش انوائرمنٹ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے صلاحیت اچھے انداز میں ہونی چاہیے اور صلاحیت کو اچھا بنانے کے لیے کریکٹرز کو اچھا بنانے کے لیے اچھے جنز کا ہونا ضروری ہے اور اچھے جنز کا ہونے اچھے جنز کے پروڈیوز کرنے کے لیے جنیٹک ویریشن کا ہونا جنگل اور جنیٹک ویریشن کو پروڈیوز کرنے کے لیے سیکسول ریپروڈکشن کا پروپر انداز میں ہونا ضروری ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے ہیٹرو گیمی کو ڈیویلپ کیا کہ دو قسم کے گیمیٹر پہلے کیا ہوتا تھا پیرنٹل باڈی سے ہی ایک ہی پیرنٹ ہوتا تھا اور وہیں سے جین آتے تھے جیسے سپوس یہ ایک پیرنٹ ہے اگر اورگنزم کے پاس صرف یہی سے جین آئے تو پھر عام طور پہ یعنی اتنی زیادہ وریشنز نہیں آتے اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے کینگم پڑے ہیں کینگم فنجائی میں دیکھ لیں کوئی پروپر سیکسول ریپروڈکشن کوئی گیمیٹ فارمیشن نہیں ہو رہی الگی کے اندر کوئی گیمیٹ فارمیشن نہیں ہوتی بیکٹیریا کے اندر کوئی گیمیٹ فارمیشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس اتنے اچھے کریکٹر ڈیویلپ نہیں ہیں کہ وہ زمین کے اوپر آسانی سے سروائب کر سکیں اس کے بعد تو ہیٹرو گیمی کا مطلب کیا ہے پروڈکشن آف ٹو ٹائپس آف گیمیٹس جیسے ایک نان موٹائل ہے اور لارج اچھے ایک ہمیشہ بڑا کیوں ہوتے کیونکہ ایک نے ڈیویلپنگ زائیگوٹ کے لئے فوڈ کو بھی سٹور کرنا ہوتے اور جو سپرم ہے وہ موٹائل سپرم ہوتے تو یہ بات ہیٹرو کا لفظی مطلب ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اور گیمی کا مطلب ہے گیمیٹس اب کچھ جینز ایک لے کے آتے ہیں کچھ جینز سپرم لے کے آتے ہیں تو جب دونوں چیزیں زائیگوٹ میں انٹر ہوتی ہیں تو نئی ورائیٹی آ جاتی ہے نئی ورائیٹی اور نئی ورائیٹی ہی ہمیشہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ قسم کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں آسانی سے اڈاپٹیشنز کر سکیں اچھا اس کے بعد گیمیٹ پروٹیکشن اگر ہم الگی کی بات کریں کیونکہ ان کی ایولوشن الگی سے ہوئی ہے تو الگی کے جو گیمیٹس ہیں وہ وارٹر میں ریلیس ہوتے ہیں تو جب یہ وارٹر میں ریلیس ہوتے ہیں تو وارٹر کے اندر کوئی اتنی پروٹیکشن جب بھی کوئی چیز انوائرمنٹ میں آتی ہے تو اس کی پروٹیکشن ہمیشہ کام ہوتی ہے جیسے میں پہلے مثال دی تھی ایک جو مروہی کا انڈا انوائرمنٹ میں آتا ہے تو انوائرمنٹ میں وہ ڈیویلپ ہو بھی سکتا ہے چوزے میں ڈیویلپ نہیں بھی ہو سکتا عربوں کھربوں انڈے روزانہ پروڈیوس ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کئی کروڑ ہی انڈے چوزوں میں کنورٹ ہوتے ہیں جو بھی چیز انوائرمنٹ کے سپورٹ کر دی جاتی ہے تو پھر وہاں ففٹی پرسنٹ ڈیویلپمنٹ ہو بھی سکتی ہے ڈیویلپمنٹ نہیں بھی ہو سکتی تو اسی طرح انہوں نے کیا کہ اپنی گیمیٹس کو پروٹیکٹ کیا جو میل گیمیٹ ہے وہ ہمیشہ انتریڈیا کے اندر رہنا شروع ہوئے اور جو فی میل گیمیٹ ہے وہ ہمیشہ آرچی گونیا کے اندر رہنا شروع ہوگئے اس کے بعد گیمیٹ آر پروڈیوس اینڈ پروٹیکٹی بائی سپیشلائز ملٹی سیلولر سرکچر جیسے انتریڈیا جی میل سیکس آرگن ہے آرچی گونیا فی میل سیکس آرگن ہے ہاں یہ ایک علیدہ بات ہے کہ جب میل سیکس آرگن سپرم پروڈیوس کرتا ہے جب اس نے ایک تک کوچھ لیں وہ وارٹر کے ذریعے سے سویم کر کے جائے گا یعنی صرف تھوڑی دیر کے لیے وہ انوائرمنٹ میں آئے گا لیکن فوراں ہی کس میں چلا جائے گا آرچی گونیا کے اندر پھر آرچی گونیا اس کی پروڈیکشن کرے گا اور جو جب فرٹیلائزیشن ہوئی اس کے بعد زائیگوٹ بنا اور زائیگوٹ کے بعد ایمبریو بنا تو ایمبریو بھی فی میل باڈی یعنی آرچی گونیا کے اندر ہی پروڈیکٹیڈ رہا تو یعنی ہارش انوائرمنٹ جتنا زیادہ لینڈ کا ہے انہوں نے کیا کیا اپنے گیمیٹس کو بھی پروڈیکٹ کیا اپنے ایمبریو کو بھی پروڈیکٹ کیا اس کی پروڈیکشن سے ڈیویلپمنٹ کے چانسز بڑھ گئے تو ملٹی سیلولر ایمبریو فرم وچیز پروڈیکٹیڈ اینڈ ریٹینڈ بائی فی میل ریپروڈکٹیو باڈی جس کو آرچی گونیا کہا جا تھا اب یہ ساری باتیں ایسے جو ہم ڈیٹیل سے ڈسکرس ہوئے اور اس کے بعد جو پچھلے دو لیکچر میں میجر فوکس ہمارا رہا ہے وہ آلٹرنیشن آف جنریشن پہ رہا ہے تو اس کو ڈیفائن ہم نے کیسے کیا تھا آلٹرنیشن آف سپور پروڈیسنگ جنریشن جس کو سپورو فائٹ کہا رہا تھا وید گیمیٹ پروڈیسنگ جنریشن گیمیٹو فائٹ اب اس کا فائدہ ہم نے لاس لیکچر میں بھی جو سگنیفکنس پڑی تھی یہ پلانٹ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جنیٹک کمبینیشن کو پروڈیوس کریں جتنے زیادہ جنیٹک اب ایک بہت ٹف کرائٹیری اگر کسی کا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو رازی کرنے کے لیے مختلف قسم کی ورائٹی پروڈیوس کرنی پڑی جیسے ایک آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو انٹرویو میں اگر پینل سخت بیٹھا ہوا ہے تو ان کو رازی کرنے کے لیے آپ کو بہت جان مارنی پڑتی ہے نئے قسم کی ورائٹی دینی پڑتی ہے اپنے اندر سے کہ میرے اندر یہ بھی کریکٹر ہے میرے اندر یہ بھی کریکٹر ہے میرے اندر یہ بھی کریکٹر ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک کریکٹر پسند آ جائے اس پینل کو اسی طرح جب ہارش انوائرمنٹ آ گیا تو کرائٹیریہ بھور ٹف ہو گیا تو پلانٹ نے کیا کیا کہ اپنے اس آلٹرنیشن آف جنریشن کے ذریعے سے نئی نئی ورائٹی دیا اچھے یہ رکھ لو اگر آپ کو پسند ہے یہ رکھ لو یہ ایسے یہ رو ایسے ایسے کرتے کرتے اس کے سامنے بل آخر کوئی نہ کوئی ایک آدھی ورائٹی انوائرمنٹ کو اچھے لگی جاتی ہے جو انوائرمنٹ کے لحاظتے ویل ایڈاپٹیڈ ہوتی ہے اور انوائرمنٹ اس کو یعنی پریزرف کرتا ہے کنزرف کرتا ہے اس کو مزید سپورٹ کرتا ہے تو آلٹرنیشن آف جنریشن پروڈیوز انٹیس بیس جنیٹی کمبینیشن فار ایڈاپٹنگ تو ورس تک تو یہاں بھی ورڈ استعمال ہو ورسٹائل بہت ڈیفرنٹ قسم کے انوائرمنٹ ہے بہت ڈیفرنٹ قسم کے زمین کشکے کے اوپر انوائرمنٹ ہے جس میں ورائٹی کافی ہے تو اس ورائٹی آف انوائرمنٹ کے اندر سروائیف کرنے کے لئے ورائٹی آف جین چاہیے کوئی کسی انوائرمنٹ میں کام کرے گا کوئی کسی انوائرمنٹ میں کام کرے گا کوئی کسی انوائرمنٹ میں کام کرے گا تو یہ ساری ورائٹی پروڈیوز کرنا آلٹرنیشن آف جنریشن کا کام ہے اس کے بعد کلافکیشن کی بات کریں لیور ووٹس ہیپیٹی کوسیڈا موسیز مسائیہ پرائیوپسیڈا ہارن ووٹس انتو سیروپسیڈا پرہ ان کے ڈیٹیر ہم ون بائی ون ڈسکس کریں آج ہم صرف یہ گروپ کو ڈسکس کریں لیور کی طرح کی تھی جیسے مارکینشیا وغیرہ ہے تو اس وجہ سے ان کا نام بھی رکھ دیا گیا لیور ووٹس کہ جگر کی طرح کے پودے ہیں اور پھر ان کا سائیٹیفک نیم بھی وہی رکھا گیا ہیپیٹی کوسیڈا جو آپسیڈا ہے یہ عام طور پر پلانٹس کی کیٹیگری کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتے ہیں تو ایسے پلانٹ ہیپیٹی کوسیڈا اس کو ہیپیٹی کوسیڈا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو آپ لوگوں نے ہیپیٹی کوسیڈا پڑھنا ہے جس میں ناؤسس پیشی ایسی ہیں جو اس گروپ سے بلانگ کرتی ہیں اور یہ سب سے سیمپلیس پلانٹ ہے ہم نے ایک ایک ٹرم استعمال کی تھی فائلو جنیٹک سسٹم آف کلاسفیکیشن اس کا مطلب کیا تھا کہ جب بھی ہم کسی کلاسفیکیشن کو کریں اور اس میں موڈ آف اوریجن اس کی ایولوشن کو پڑھیں تو وہ کہلاتا ہے فائلو جنیٹک سسٹم آف کلاسفیکیشن اگر آپ اس چپٹر کو دیکھیں گے تو یہ بلکل اس طرح لگتا ہے جیسے ایولوشن کے لحاظ سے لکھا گیا برائیو فائٹس کی ایولوشن ہوئی ہے گرین ہے جس سب سے پہلا ٹاپک پھر برائیو فائٹس میں بھی جو سب سے سیمپلیسٹ ہیں وہ ہیپیٹی کوسیڈا ہیں پھر اس کے بعد اس سے کمپلیکس پھر اس کے بعد ٹریکیو فائٹ پھر اس سے کمپلیکس 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 پھر جائیں گے کمپلیکس کیسے پلانٹ ہوتے گے اس کے بعد تو سب سے پہلا گروپ کیونکہ پلانٹ کا لیور مورٹس ہے تو اس وجہ سے آپ سب سے سمپلیس گروپ اس کو کہہ سکتے ہو عام طور پر موائس ٹوک اور ویٹ سوائل گلی جگہ پہ رہتے ہیں کیونکہ یہ گلی جگہ پہ رہتے ہیں اس وجہ سے ان کے ڈرائی ہونے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں جتنے زیادہ پلانٹ خوشکی پر آتا جائے گا اس میں ڈرائی ہونے کے چانسز بڑھتے جائیں گے اور کنزرویشن آف وارٹر کا جو میکنیزم وہ بہتر سے بہتر ڈیویلپ ہوتا چلا جائے گا تو فاؤنڈ آن موائس ٹوکس نمی والی چٹانوں پہ یا گلی پٹی پہ سنس دے لیو نیر وارٹر چکے پانی کے قریب رہتے ہیں سو چانسز آف ڈرائی آؤٹ اس وجہ سے خوشک ہونے کے چانسز آر گریٹلی ڈیڈونس وہ کافی عدد تک کم ہو گئے ہیں تو جتنے بھی ہم پلانٹ کے گروپ پڑھیں گے یہ پہلے بھی میں بات آپ لوگوں کو بتا دی ہے اس میں ہم دو باتوں کو تو لازمی ڈسکس رہیں گیمیٹو فائٹ اور سپورو فائٹ یعنی آلٹرنیشن آف جنریشن ہر پلانٹ کے گروپ میں ہوتے ہیں لیکن فرق ہے برایو فائٹ کے جتنے بھی میمبر ہیں گیمیٹو فائٹ کو زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا سپورو فائٹ کو کم ڈیٹیل کیونکہ جو ہمیں پلانٹ نظر آتا ہے وہ پلانٹ کی گیمیٹو فائٹ نظر آتی ہے اس وجہ سے بک نے بھی یہ بات میری ویریفائی کر دی ہے گیمیٹو فائٹ لیور ووٹس میں پلانٹ باڈی ہے کہ جو ہمیں پلانٹ نظر آتا ہے وہ پلانٹ کی گیمیٹو فائٹ نظر آتی ہے اور جو چیز زیادہ نوائیہ نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہاں دو قسم کے گروپ ہیں ایک گروپ میں کیمیٹو فائٹ تھیلائیڈ ہے اور دوسرے گروپ میں ڈیفرنشیئیٹڈ ہے تھیلائیڈ سے کیا مراد ہے یہاں کوئی بھی سٹرکچر پراپرلی نظر نہیں آ رہا نہ یہاں سٹیم لائک سٹرکچر ہوتا ہے نہ یہاں لیف لائک سٹرکچر ہوتا ہے تو یہ پراپر سٹرکچر یہاں ڈیویلپ نہیں ہوتا اور اس میں ویسکولر بندل تو ویسی نہیں ہوتا تو کوئی بھی ایسی باڈی جس کے سٹیم اور لیفز کا صحیح طرح پتہ نہ چلے اور اس کے پاس ویسکولر بندل بھی نہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے تھیلائیڈ کے لائک اور فلیڈ ہوتی ہے زمین پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے زمین پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کو ڈائیگرام میں نظر بھی آ رہی ہیں ایک جو اوپر والی ڈائیگرام ہے وہ مارکینشیاں کی ہے جو نیچے والی ڈائیگرام ہے وہ پوریلا کی ہے تو اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس آپ لوگوں کو کلیر لیے نظر آ رہا ہو اور عام طور پر یہ ریبن لائک ہوتی ہے ریبن لائک سے کیا مراد ہے جیسے کافی سارے ریبن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی سی چوڑی پٹی کو کہا جاتے ہیں وہ زمین پیسے پڑی ہے ایسے تو زمین پر پڑی ہوتی ہے یعنی اس کی باڈی کچھ اس طرح کی ہوتی اور زمین پر ایسے پڑی اور ڈائی کارٹو مسلی پرانچ یہ ورڈ آپ لوگوں نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی بہت دفعہ استعمال ہوتے ہیں ڈائی کارٹو مسلی پرانچ سے کیا مراد ہے اگر کوئی بھی ایسا سسٹم اس کی ٹیپ سے دو ایکول برانچز نکلیں وہ ڈائی کارٹو ڈائی کا مطلب کتا ہے دو تو اگر کسی بھی سٹکچر کے ٹیپ سے دو ایکول برانچز نکلیں تو وہ ڈائی کارٹو مسلی برانچ یعنی وائی شیپ جو سٹکچر ہے وہ ڈائی کارٹو مسلی برانچ ٹیپ دو برانچز یہ ٹیپ دو برانچز یہ ٹیپ دو برانچز اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی کارٹو مسلی برانچز اور اس کو بھی سہن میں رکھیں گے کیونکہ یہ آگے بہت دفعہ استعمال ہوا ہے یہ ورڈ اس کے بعد اٹیش بائی مینز آف رائز وائڈ اور رائز وائڈ کے ذریعے سی کیا ہوتی اٹیش ہوتی لیکن پوریلا کی جو باڈی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں باقاعدہ سٹیم نظر آتا ہے باقاعدہ لیوز نظر آتا ہے لیکن چونکہ ویسکلور بندل نہیں اس وجہ سے ہم سٹیم لائک اور لیف لائک کہیں گے یا فالز لیفز کہیں اور اس کی باڈی کھڑی ہوتی اس وجہ سے ہم نے ورڈ استعمال کی ہے اپ رائٹ اس کی باڈی لیٹ ہی ہوتی ہے اس وجہ سے ورڈ استعمال کی ہے فلیٹ اور اس کی سرفس پہ چھوٹے چھوٹے لیو لائک سٹرکچر آپ کو نظر آئیں گے یاسے لیکن یہ فالز لیفی ہے یہ اصلی لیف نہیں ہے اصلی لیف کے لیے ہونے کے لیے ویسکلور بندل کا ہونا ضروری ہے تو مارکنشیو کے اندر جو گیمیٹو فائٹ وہ تھلائیڈ ہوتی ہے پراپ پر کوئی ارینمنٹ برانچس کی نہیں آتی لیفز کی نہیں آتی پوریلا کے اندر یہ دیفرینشیٹیڈ ہوتی ہے سٹیم لائک سٹرکچر بھی نظر آتا ہے لیف لائک سٹرکچر بھی نظر اور کھڑی بھی ہوتی یہ فلیٹ ہوتی ہے یہ کھڑی ہوتی ہے اس کے بعد گیمیٹو فائٹ چاہے اس کی ہو مارکنشیو کی پوریلا کی ہو اس پر سیکس آرگن ڈیویلپ ہوتے ہیں جی سیکس آرگن یا تو تھیلس کی اوپر والی سرفس پر نیر دا ٹیپس آف برانچس برانچس کی ٹیپس پر ہوتے ہیں کیونکہ ڈائیک آٹوموس لی برانچس ہوتی ہیں تو ڈائیک آٹوموس لی برانچس کی جو ٹیپ ہے وہاں موجود ہو لیکن مارکنشیو کی اگر ہم بات کریں مارکنشیو کی جیسے سپود میں کہتا ہوں یہ مارکنشیو کی یہ سرفس ہے تو اس پر پہلی سپیشل برانچس لگتی ہیں سپیشل برانچس لگتی ہیں ان برانچس کے اوپر انتریڈیا اور آرچیگونیا لگتی ہیں جیسے میں رفلی ساڈرا کرتا ہوں آپ کو یہ ڈائیگرامک آرچیگونیا فور اور انتریڈیا فور بھی نظر آ رہے ہوں گے تو فور کا وڑ ہم نے اس چیز کے لیے استعمال کر جو کسی کو بیئر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ مارکر ہے اس نے کیپ کو بیئر کر رکھا ہے تو اس کو ہو سکتا ہم کیپیو فور کہیں کہ اس نے کیپ کو بیئر کر رکھا ہے اسی طرح کونیڈیو فور کا وڑ ہم نے استعمال کیا تو فور کا وڑ عام طور پر جب بھی آئے گا تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کسی سٹرکچر کو بیئر کرے گا تو جیسے مارکنشیو میں جو انتریڈیا اور آرچیگونیا وہ سپیشل برانچیز پر لگتے ہیں تو وہ جو برانچیز ہیں اگر اس پر آرچیگونیا لگے ہو تو آرچیگونیا فور اگر انتریڈیا لگے ہوئے تو انتریڈیو فور تو یہ سپیشل کریکٹر ہے جو مارکنشیو میں بڑا کلیرلی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد سپورو فائٹ کے بارے میں تو صرف بک والے نے بہت ہی شارٹ لکھا ہے اس کے تو یہ ون سٹرکچر کو بھی نہیں بتائی کیونکہ سٹرکچر ہم پہلے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں فور سیٹا اور کیپسول تو ڈیپینڈنٹ آن گیمیٹو فائٹ یہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے فار نلشمنٹ خوراں کے لئے پروٹیکشن کے لئے لائف سیکل میں نے پھر دوبارہ ڈرہ کر دیا تاکہ آپ کو مزید پختہ ہو جائے کہ سب سے پہلے سپورو فائٹ کے باڈی میں سپور مدر سیل ہے جو ڈیپلائیڈ ہے یہ میوسیس سے ڈیوائیڈ ہوگا سپورز بنے گے سپورز جرمینیٹ کر کے گیمیٹو فائٹ بنائیں گے گیمیٹو فائٹ پہ انتریڈیا اور چیگونیا لگیں گے ایگ بنے گا سپرم بنے گا دونوں کے فرٹیلائزیشن سے زائیگوٹ بنے گا ایمبریو بنے گا ایمبریو سے پھر دوبارہ سپورو فائٹ بن جائے تو یہ جو بلیو جنریشن ہے سپور سے سٹارٹ ہوتی ہے ایگور سپرم پہ انڈ ہوتی یہ ہیپلائیڈ ہے اور جو زائیگوٹ سے سٹارٹ ہوتی اس پور مدر سیل پہ انڈ ہوتی یہ یعنی آپ کے ساتھ ڈیپلائیڈ جنریشن ہے اس کے بعد جب بھی گیمیٹ کے فیوجن کی بات آتی ہے تو ہم فوراں کہیں گے کہ یہ سیکسول ریپروڈکشن ہے لیکن ان پلانٹ کے اندر اے سیکسول ریپروڈکشن بھی ہوتی کیسے ہوتی ہے بسیکلی ان پلانٹ کی باڈی کے اوپر جیسے میں کہتا ہوں گے یہ پلانٹ کی باڈی ہے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کپس لگتے ہیں ایسے ان کپ کے اندر چھوٹے چھوٹے بڈز لگتے ہیں ان بڈز کو جیما کہا جاتے ہیں یہ گروپ آف ٹیشوز ہیں اگر یہ بڈ علیدہ ہو جائیں اور زمین پر گریں تو یہ پورا پلانٹ کو ڈیویلپ پروا سکتے ہیں لیکن چونکہ یہاں فرٹیلائزیشن وغیرہ نہیں ہوئی اس وجہ سے یہ اے سیکسول ریپروڈکشن ہے تو یہ جو کپ تنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جیما کپ اور اندر جو بڈ بنے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جیماز اور عام طور پر لیور ووٹس اور موسیس کے اندر جو اے سیکسول ریپروڈکشن کا بہت بڑا جو طریقے کار ہے وہ جیما کپ کی پروڈکشن کی ذریعہ سے ہے تو اے سیکسول ریپروڈکشن جیما کے ذریعے سے ہوتے ہیں جیما ہے کہ یہ بڈ لائک سٹرکچر ہے جو اندر سرفس اور پلانٹ بنتے ہیں سپریٹیڈ اور جب یہ بڈ سپریٹیڈ ہوتے ہیں تو فارم انڈویجیل پلانٹ اسے ایک نیا پلانٹ بن جاتا ہے جیما کپ تو وہ کپ لائک سٹرکچر جس میں جیما موجود ہوگا وہ جیما کپ کہلائے گا اور اکرہ سام طور پر یہ لیور ووٹ اور موسی یعنی پرائیو فائٹس کے مجارٹی آف پلانٹ کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے تو اے سیکسول ریپروڈکشن بھی ان پلانٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ریپروڈکشن کی تو ابھی تک جتنے بھی ہمیں گروپ پڑے ہیں جیسے فار ایگزمپل فنجائی ہے کینم پروٹیسٹا ہے یا پروکریارٹس ہیں تین بڑے گروپ ہم نے پڑے ہیں تو ان میں زیادہ تر اے سیکسول ریپروڈکشن کومنلی ہو رہی ہوتی ہے سیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے ویڈیشن کو پروڈیوس کرنے کے لئے لیکن جس وقت ہم بات کرتے ہیں پلانٹس کی یا اینیملز کی تو ان میں زیادہ تر سیکسول ریپروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے پلانٹ اور اینیملز زیادہ ڈیویلپ آرگنزم ہیں تو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے زیادہ لور آرگنزم میں سیکسول ریپروڈکشن ڈومینیٹ ہوتی ہے اور ہائر آرگنزم میں سیکسول ریپروڈکشن ڈومینیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے آج کے دو ٹاپکس ہیں ایک لینڈ ایڈاپٹیشن والا اور ایک لیور وارس والا دونوں ہی پیپر کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے شارٹ کوششن کے لحاظ سے بھی ایمزی کیوز کے لحاظ سے بھی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ شارٹ کوششن کے لحاظ سے بھی